جرمنٹن سوپر اسپیشالیٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری اسلام علیکم ناظرین سیویر ایک شنیو سچ کو رکھے آپ کے آگے میری ساری باتوں پر جو بھی غلط کومنٹس کر رہے ہیں ان سے میرا سوال یہ بھی ہے آپ نے دیکھا شیخ سعید باوزیر کا ختل کرا دیا گیا کس لیے کرایا گیا وہ مجلس پارٹی کے خامیوں کو عوام کے سامنے لا رہا تھا بے نخاب کر رہا تھا یہاں تک کہ عثمان نگر کے جو لوگ جن کے گھر پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے شیخ سعید باوزیر نے اندرہ پارک کے پاس دھرنا دیا ان لوگوں کی حقیقت عوام کے سامنے تک لائی اب اس کا ختل کرنے والے خاتل کوئی اور نہیں اسی اے آئی ایم ایم پارٹی کے ہی ہیں اور وہ بھی اسد الدین اویسی کے ساتھ پھر رہے ہیں حالانکہ شیخ سعید باوزیر بھی اسی پارٹی کا ایک چھوٹا سا رکون تھا اکبر الدین اویسی پر جب حملہ کیا گیا شیخ سعید باوزیر چھوٹا تھا لیکن تب بھی یہ مداخلت کر رہا تھا خاتلوں کو رکنے کی کوشش کر رہا تھا اب اس کے جنازے میں آپ لوگ کیوں نہیں آئے کیا یہ مسلمان نہیں تھا کیا یہ آپ کی پارٹی کا ایک چھوٹا سا کارکون نہیں تھا آخر اس کی غلطی کیا تھی اگر ایک دشمن بھی مر جائے تو اس کے جنازے میں لوگ برابر جاتے ہیں اور اس کی مغفرت کے لیے دعا بھی کرتے ہیں آپ لوگوں کا ایسا کیسا دل ہے جو آپ لوگوں نے اس کو نظر انداز کر دیا اب میں ان غلط کامنٹس کرنے والوں سے یہ پوچھنا چاہوں گا میں نے جو بھی کہا یہ ساری باتیں غلط ہیں آپ لوگ میری باتوں کو غلط کہہ رہے ہو ارے ہمت ہے تو آؤ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر بات کریں گے اور تمہارے ہی ایم پی کو بلاؤ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا ہمدردی کیا تھا یا نہیں کیا تھا یا ان سے میں نے کوئی پیسوں کا مطالبہ کیا تھا حالانکہ وہ پیسے دینے کی بات بھی کہے تھے میں نے کہا مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں مجھے عزت چاہیے کومنٹس کرنے والوں سے میرا سوال یہ ہے شیخ سعید باوزیر اگر تمہارا بھائی ہوتا تو کیا تم خاموش بڑھ جاتے اور اسی طرح کومنٹس کرتے تو ذرا سوچ لیجئے یہ ہمارے ہیدراباد پارلیمنٹ ہلکے کے ایم پی ہیں یہ انہوں نے اب تک صرف انہی کے لیے کام کیا ہے غریب عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیا ہے یہ میں سینا ٹھوک ٹھوک کر کہوں گا اور یہ کہتے ہوئے اگر میری جان بھی چلے جائے تو میں ڈرنے اور گھبرانے والا آدمی نہیں مجھے کتنے بار مخدموں میں پھسانے کی حسد الدین عویسی نے کوشش کی لیکن میرا اللہ اور میرا رسول میرا ساتھ دیا اور میں ہمیشہ بچ کر نکلا لیکن ان کی پارٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ کئی مخدموں میں ملویس ہیں اور زبردستی انہیں ملویس کیا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ شیخ سعید باوزیر کے ختل کا ایک نیا اور خلاصہ شیخ سعید باوزیر کے ختل کی سازش میں بارکس کی مشہور شخصیت جس کا نام اقبال بن خلیفہ بتایا جا رہا ہے اور اس سازش میں ان کے سائب زادے بھی ملویس ہیں انہیں پولیس نے گرفتار کرتے ہوئے سلاکھوں کی پیچھے بھیج دیا ہے دیر سے گرفتار کیا ہے لیکن درست کیا ہے بن خلیفہ کو جو میرا آفر دیئے دسلا گربے میں میں یہ کفن لالیے وہاں ہوں تم لوگوں کو مروانے کی ضرورت نہیں ہے دسلا گربے دیکھے کسی کو میں کفن لالیا پورا میں بندوبست کر کے ہوں اگر آپ لوگوں کو میرے کو مارنا ہے تو میں کمیشنر صاحب سے کہہ رہا ہوں میں مرنے کا میرا بندوبست بھی لالیا یہ اقبال بن خلیفہ گن ہے گن کیونے ہوتا میں یہ پورا مرنے کا میرا بندوبست بھی رکھ لیا بارکس کی جامہ مجید کرنے آگے تھہرو بلے تو تھہرتا ہوں کوئی مارنا چاہ رہے ہیں میرے گوتو مار لو مگر میرے پر فالس کیسان نہیں کرو فالس کیسان کمپلینٹ کر رہے ہیں کمیشنر صاحب ہم دوہزار سترہ سے پریشان ہیں ہمارا گھر پریشان ہے پورا ہم کو موتاج کر دیا ان لوگاں مگر اللہ ہمارے ساتھ ہے اور اللہ ساتھ ہے بولکہ ہم کیسان جیت رہے ہیں ارے عبداللہ حمدی تو تیری بیٹی کی خسم کھا کے بول لوگ کہاں رکھا تیرے بھئیو کہاں رکھ کے ڈرائیا کمپرمیس کرو بلکہ میں قرآن لے کے بولتا ہوں آئندہ ویڈیو میں یا تو قرآن لے کے تیری بیٹی کی خسم کھا کے بول دے میں مان لے تو میں جا کے اقبال بن خلیفہ سے بھی چاہ لے تو تیرے سے بھی چاہ لے تو تو تیری بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے خسم کھا لے پیدا ہوئی سو بیٹی کے عبداللہ حمدی تو احسان بھل جا رہا ہمارا ناجائد ہم پہ ظلم کر آ رہا تو اقبال کے باتوں میں آ رہا مگر اقبال کسی کا نہیں ہوتا تو میں پولیس سے کہنا چاہ رہا ہوں آج مجبور ہو کے کفن بھی لالیے وہاں دس لاکھ روپے میرا آ پڑ دیئے اٹھا پڑ دیئے بچے کو کمیشنر صاحب انکوری کیوں نہیں ہو رہی میں پولیس کو بول بول کے تھک گیا جس کو آ پڑ دی اس کا نام بھی بولا چاکوان لے کے پھر رہے ہیں اس کے بیٹے کے دوستان ان لوگوں کا چاکوان لے کے پھر رہیں اللیگل کا ناہ ہے ان لوگوں کا نے اور اس کے بات کرنے لیکنس کا کرنے کمیشنر صاحب انہیں اس بی میں اس کے تعلقات بڑے ہیں جھوٹے ریپورٹ اندلاتا ہے اس بی سے میں بہت پریشان ہوں کمیشنر صاحب ایک انسان پریشان ہوا تو کیا کرتا کمیشنر صاحب مجبور 2017 سے پریشان کر رہے ہیں تو کیا ریزلٹ دے سکتا آپ بہتر جانتے میں سیدھا راڈی شیٹر نہیں ہوں سیدھا آدمی ہوں میں کو راڈی شیٹر بول کے آپ کو پیش کر رہے ہیں اور میرے بھائیان وائٹ ہیں انہوں کی زندگی خراب کر رہے ہیں تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کمیشنر صاحب ایسے اقبال بن خلیف آگئے اوپر انکوری ہونا چاہیے اس کی کال نکلنا چاہیے انہیں بہت پریشان کرا میرے والد اتنے عزتدار ہے 94 میں ایمل ایلیکشن لڑکہ ہارے میرے والد کے اپر ایک پی ڈی کیس نہیں ہے میرے والد کو وہ ٹیم کا وزیر اداخلہ میرے والد کو ساڑھی ویگڈ دیا سچ کام کرتے اور حق کا کام کرتے والکہ ساڑھی ویگڈ ہے میرے والد کنے وہ وزیر اداخلہ دیا میں ان کا بچہ ہوں جس کے اپر ایلیکشن لڑے بعد بھی ایک پی ڈی کیس پی ڈی چھالن نہیں ہے آج تک ان کی اولاد ہوں میں اور میرے باپ سیاست کرتے تھے میرے بابا اور میں سیاست کرتا رہوں گا کوئی ویڈیو بنانے سے کوئی شوچل ورک کرنے سے میں کوئی نیرک سکتا کیونکہ میرے ساتھ اللہ ہے اور میرے ماں باپ کی دعا ہے چاہنے والوں کی دعا ہے ویڈیو تھوڑا زیادہ ہو گیا ہوں گا مگر میں تکلیف میں ہوں سچ بتا رہا ہوں دیکھنے والے دیکھو میں تو کمیشنر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ حق کرے ورمہ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ دیکھئے فیصلہ میرے حق میں کرئے کیونکہ میں ناجائز میرے پر ظلوم ہے تو میں یہ ویڈیو کے ذریعے آپ کو برو رہا ہوں میں کفن لے کے بیٹھو ہوں جہاں بولے ہوں آ جاتا ہوں جہاں بولے آ جاتا ہوں آپ لوگاں مار دو میرے وہ آپ ہی دفنا دو میں پولی ہم کفن لے کے ریڈی ہے مارنا چاہ رہے نا جہاں بولے ہوں مار دو تم لوگاں بس اللہ ہے اللہ بدلہ لیں گا تمہوں کی پلاننگ سے پلاننگ کرنے اللہ اوپر والا ہے اوپر والا بدلہ لیں گا انشاءاللہ شکریہ خدا بھی دوسری بار ویڈیو میں نیکش ملوں گا خدا حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب جانتے ہیں میں شیخ سعید باوزیر میں آج یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اوپر دوہزار سترہ سے جھوٹے ریپ کیس بک کرایا جاتا تو میں اس بارے میں آج تفصیلی ریپورٹ اور تفصیلی بات عوام کے سامنے اور میں ہوم مینیشٹر محمود علی صاحب سے اور ڈی جی پی مہندر ڈی صاحب سے اور ہیدر آباد سی پی صاحب سے اور ڈی سی پی سوزن صاحب سے اور ہیدر آباد سی پی ایڈیشنل سی پی اسپیشل برانچ ایس بی سی پی صاحب سے اور اسپیشل برانچ ڈی سی پی ایس بی صاحب سے اسپیشل برینچ اے سی پی ایز بی صاحب سے اور اسپیشل برینچ سرکل صاحب سے اور ساؤززن ڈی سی پی چیتنیا صاحب سے کہ میری اپیل ہے اور فلقمہ اے سی پی میرے اوپر دو ہزار سترہ سے چھنران گھٹا ایک ہی واحد پولیس ٹیشن ہے جو میرے پہ ریپ کیس بک کر آیا جاتا فرش ریپ کیس دو ہزار سترہ میں بک کر آیا گیا میرے پہ الحمدللہ فالس ریپ کیس تھا کہ کوٹ سے ایکویڈل ہوا ویٹنس آن جھوڑ بولے اور میڈیکل ریپورٹ کچھ نہیں تھی بھری ہوا تو اس کے اندر کیا کرے میرے ساتھ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ریپ کیس سے بیل لے کر آیا میں آتے کی ساتھی اس کے بعد میرے کو سیکنڈ اور ایک اٹھارا میں 377 ریپ کیس دالے 377 ریپ کیس دالے تو پھر میں جیل کو گیا پھر اس کے بعد میں بیل لے کر آیا کسٹیڈی میں اور ایک ریپ کیس دالے تھے 377 تو ٹوٹل تین ریپ کیس ہو گئے تھے میرے اوپر تو میری بیل ہائی کوٹ سے کیانسل کرے گئی تو ہائی کوٹ آج اسمان نگر والوں کے ساتھ یہاں پہ ہم دھرنا دیئے اور ہم آج دھرنا چھوکتے ہیں ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں یہ ان کی تکلیف ہے کہ ہم کو بھی رونا آرہا تین سال سے ہے اللہ ان لوگ پریشانی ان کی پریشانی کو دور کر دے اللہ ہے اللہ یہ جو بھی اس کے اندر کام رکاوٹ کر رہے ہیں ان کو نیس نابو تباہ تاراج کر دے اللہ اللہ وہاں پہ میرا گھر نہیں ہے مگر میں وہ ان کی تکلیف محسوس میرے کو ہو رہی میرے مولا کیونکہ میں بھی قرائے کے گھر میں جاتا ہوں اور قرائے کیسا دیتے میں کو معلوم میرے مولا تو یہ لوگ ذاتی کر رہے کے قرائے کے گھر میں ہے میرے مولا تو میرے مولا ساتھ آسمان ساتھ بادشاہ کا مالک ہے میرے مولا ستر ماہ کی محبت کی ستر ماہ کی تو محبت کرنے والا ہے میرے مولا تو یہ معصوم معصوم بچوں کے ان کے دعائیوں کو خبول فرما میرے مولا میرے مولا تیرے علاوہ کون ہے ہمارا فیصلہ کرنے والا میرے مولا میرے مولا یہاں پہ سیاست دان رہ دو پولیس رہ دو سب ہم پہ ظلم کر رہی میرے مولا جو بھی اسمان نگر والوں کے وقت پہ آواز اٹھا رہے میرے مولا ان کو ڈرائیا جارہا میرے مولا یہ ڈرانے کے پچھے جو بھی ہے میرے مولا ان کو نیس نابوت کر دے تباہ تاراج کر دے میرے مولا جو بھی اسمان نگر کا اور سیبتو کا پانی نہیں کر رہے میرے مولا ان کے گھروں میں اللہ خوشیاں ہیں نا اللہ تو غم لا دے میرے مولا چاہے وہ کنسا بھی منشٹر کنسا بھی یمپی رہن دو میرے مولا میرے مولا تیرے علاوہ کون ہے میرے مولا تیک واسطہ ہے تیری شاند کا میرے مولا تیک واسطہ ہے تیری قرآن کا میرے مولا تمہاں کو واسطہ ہے میرے مولا سات آسمان سات بادشاہ کے مالک آپ کو واسطہ ہے یہ مسلمان لوگ پرے روزے کے اندر ہیں میرے مولا آج بھیگ مانگ رہے روٹ پہ آکے میرے مولا یہ اس کے سبقے توپل میں تو اسمان نگر سے پانی نکال دے میرے مولا کٹی آر کسی آر سے میرے مولا ان کے دلوں میں محبت دال دے میرے مولا سبیدہ اندر اڈی کے دل میں محبت دال دے میرے مولا رنجیت اڈی کے دل میں محبت دال دے میرے مولا ان لوگوں کے گھران تڑھاتے بڑھ رہے ہیں میرے مولا ان لوگوں کے گھران تین چار دن میں میرے مولا آئیسی مار مار میرے مولا جو بھی اس کے اندر سادیش ہے ان کو پالیش کا اٹھاک ہو میرے مولا ان کے بیٹوں کو پالیش کا اٹھاک ہو ان کو ہٹھاک ہو ہے اللہ ان کے اندر جو بھی ملے بین کے گھران تباہ کرنے کے واسطے ان کو تو تباہ کر دے میرے مولا سرے سے یہی دعا مانگ دے میرے مولا آج ہم پرمیشن لائیں نا اللہ ہم بہت مشکلوں سے لائیں میرے مولا ہمارے پرمیشن ہاتھ تین تین بار دو دو بار کیانسل کریں میرے مولا تو ہم ہائی گوٹ سے لائیں میرے مولا آپ کو یہ رمضان کا گھیار وار ہو جائے اس کے واسطے وسیلے سے میرے مولا نماز کے واسطے وسیلے سے میرے مولا ترابیوں کے واسطے وسیلے سے میرے مولا آپ کو واسطہ ایک واسطے آدم دستگیر کے میرے مولا آپ کو واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میرے مولا ولیوں کے نبیوں کے بزرگانے دین کے طبع تابعین کے سب کے صدقے توپل میں تمام جتے بھی یہاں لوگ آئے سب کی حبادت فرما ان کی پریشانی دور کر دے میرے مولا چاہیں آپ ایک کونسا بھی سیاست دان آیا ہوں گا میرے مولا مگر انہیں صاف دل رکھیا تھا میرے مولا میں اس کو روکا نہیں جو بھی اس کے دل میں تکلیف ظاہر تھی عثمان نگر کے لیے تکلیف بولے ہیں میرے مولا وہ تکلیف کو آپ ان لوگوں کی دعا کو خبول کرے ہیں میرے مولا میرے مولا تمام دعاوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توپل میں خبول کرے ہیں میرے مولا اور میں ایک دعا کو میری ختم کرتا ہوں اور ایک بات بھار رہا ہوں کہ بھائی میں کوئی سیاست دان کو نہیں بولایا میں سب کو آؤ بولا جس کو عثمان نگر سے محبت ہے انہیں برو بر دل میں تکلیف ہے مومین بھائی کی چاہے وہ ہندو بھائی رہندو میرا چاہے مسلمان رہو بولا جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکان ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری آلٹرہ ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد